ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز مریضوں کو کیا سویدھائیں مل رہی ہیں اسی کچھ تصویریں سامنے آئی ہیں یہ تصویریں کیسی ہیں جس کے بعد اسپطال پرشاشن سوال اٹھنے لگے ہیں اسپطال پرشاشن پر آپ اگر اس ریپورٹ کو دیکھیں گے تو خود سمجھ جائیں گے کہ آخر ایسا کیا ہے ان تصویروں میں جس کے بعد سوال اٹھ رہے ہیں پنچکولا میں ہر روچ کوویڈ کو لے کر پرشاشن اور ویبھاگ کے بندوبست پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں سیکٹر چودہ کے کوویڈ کیئر سینٹر میں ایسے ماملے سامنے آئے ہیں جس سے سافظ ظاہر ہو رہا ہے کہ ادھیکاریوں کی اور سے کوویڈ کیئر سینٹر میں کھانے کے پیکٹ میں کئی کوکروز نکلنے کی خبر سامنے آئی تھی جس کے بعد سینٹر میں ایڈمیٹ مریجوں نے گھٹیا کوالٹی کا کھانا ملنے کے عروف لگائے حالکہ اس کو لے کر اب جانچ کے آدیس دے دیے گئے ہیں کوویڈ کیئر سینٹر کے مریجوں کا کہنا ہے کہ پرشاشن کھانے کے علاوہ صاف صفائی پر بھی دھیان نہیں دے رہا کچھ کھایا سب سے آپ نے ابھی ٹائم کیا ہو گیا ساڑھے پانچ ہو گیا سب سے آپ نے کچھ نہیں کھایا اور دوائیاں دیئے آپ کو کھانے کے لئے تو وہیں اب پنچکولا کے سیکٹر چودہ کے کوویڈ سینٹر کی ہی تیسری منجل سے کورونا مریج کے چھلانگ لگانے کی خبر سامنے آئی ہے جس سے مریج گمبھی روپ سے گھائل ہو گیا بتایا جا رہا ہے کہ گھائل کو چوری کے عروف میں پکڑا گیا تھا جسے کورونا پوزیٹیو پائے جانے کے بعد کورونا سینٹر میں بھرتی کر آئے گیا تھا اسے لاپرواہی ہی کہیے کہ کورونا پیشنٹ اپنے کمرے سے باہر آتا ہے اور چھت سے چھلانگ لگا دیتا ہے تو وہی اس سے پہلے کورونا کی ریپورٹ پوزیٹیو آنے کے بعد کانگریس پروکتہ رنجیتا مہتا کو پنچکولا کے سیکٹر چھین آگری کا اسپطال میں آئی سولیٹ کیا گیا تھا اسپطال کی ویوستہ پر سوال کھڑے کرتے ہوئے رنجیتا مہتا نے ہریانہ کے گھرے اور سواستے منتری انیلویج کو ٹوئیٹ بھی کیے تھے جس میں انہوں نے ویوستہ کے بارے میں بتایا تھا اب جب ماملے سامنے آ رہے ہیں تو جانچ کا آشواسن بھی ملنے لگا ہے لیکن اب ایک کے بعد ایک مریج یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ انہیں ایسے کوویٹ کیئر سینٹر میں نہیں رہنا کورونا کے بڑھتے ماملوں کے بھی اس سرکار کی طرف سے بنائے گئے کوویٹ سینٹروں میں ہی ایسی ویوستہیں ملیں گے تو آخر لوگ کہاں جائیں گے ہریانہ نیوز کے لیے پنچکولا سے امانک شوران کی ریپورٹ ہریانہ نیوز کے لیے پنچکولا سے امانگ ہماری ساتھ جڑ گئی ہیں امانگ ایک بات بتائیے یہ جو کھانے کا پیکٹ ہے جو ہم ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں یہ کھانا کیا کوویٹ سینٹر والوں نے ہی اپلپد کر آیا ہے ان کو جی دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہ کھانے کے پیکٹ ہیں اس کے ہی انہوں نے ایک آوٹسوٹ کیا ہے کمپنی کو جو سبی کورونا سنکرمیت مریضوں کو کھانا پروائید کراتے ہیں پنچکولا کے ویڈیوز کوویٹ کے سینٹروں میں کل شیاسی مریض ہیں جن کا اس کا کلاہ چل رہا ہے ان کو یہ کھانا باہر کی آوٹسوٹ کی جی کمپنی جوڑا بنا کر چیٹرل کیک کر کر کے یہاں پہ سرک کیا جاتا ہے اس میں یہ بڑی لاپر بہی سامجھا ہے کہ سیکھٹ میں کوکروس ملے ہیں اب جب یہ معاملہ کور پکڑا ہے جب اگرہ نے اس کو پرمکتہ سے ہوتایا ہے ان کے بعد انککولا جلہ پرکیشن بارہ اس معاملہ بھی سمجھا لیتے ہوئے جلہ اپرکیشن مراؤنے میں جات کیا دیش دیئے ہیں اور جات کی ریپورٹ تیار ہونے کے بعد جو بھی کامچاری یا ایٹاری یا ایجنسی کے لوگ اس میں ضرشی پائے جائیں گے تو جس نے یہ تھرڈ پارٹی نے یہ کھانے کا پیکٹ سپلائی کیا ہے اس نے ایک پیکٹ نہیں دیا ہوگا اس سے زیادہ پیکٹ آیا ہوں گے تو صرف ایک مریض نے یہ شکایت کی ہے کہ اس کی کھانے میں کوکروچز ہیں یا باقی لوگوں نے بھی شکایت کی اس بارے میں جو یہ معاملہ سامنے آئے اس میں ایک ہی مریض نے شکایت کی ہے حالت ہی دوسرے مریضوں کے بارے میں ابھی اس کی تحساب نہیں ہے کہ انہیں دکھا نہیں یہ کوکروچ کیونکہ کوکروچز کے بچے سے جو بہت چھوٹے تھے کوکروچ کو کسی کو نظر نہیں آیا یا کسی اور کے پیکٹ میں نہیں نکلے ہیں یا گلتی سے صرف ایک یا دو پیکٹ نہیں آئے ہیں اس بارے میں جانس کے بعد ہی ساتھ ہو پائے گی کوئی ڈیڈلائن دی گئی ہے کی جانس کب تک اس کو پورا کر لینا ہے دیکھیں اس بارے میں تو کچھ بھی کہنا جلد بازی ہوگا فیلہ حالی اتنا ہی بتایا جا سکتا ہے کہ اس میں جانس بٹھا بھی گئی ہے اور اس کی ریپورٹ کے بعد ہی پوری سٹھی ساتھ ہو پائی گی واش روم میں گندگی کو لے کر بھی کیا یہاں مریضوں نے شکایت کی ہے ہاں بالکل ناکیول واش روم میں صفائی مردے کو اٹھایا ہے انہوں نے آروک لگائے ہیں بلکہ سینٹائزر کی بوٹری ہیں وہ بھی کھالی پڑی ہیں اس کے علاوہ اس سے پہلے پروکٹا رنجیتہ میٹا جو کورونا سمپن میں تھے جیسے ناغری کا سپتال میں علاہ چل رہا ہے انہوں نے بقاعدہ ٹوٹ کر کے ہاریانہ کے جہاں منترین میری رچ کو یہ کہا تھا کہ ان پوریٹ کے سنٹروں میں جو مدومکھی ہیں مچھر ہیں وہ مریضوں کا شاہد کر رہی ہیں یہاں پر کبھوٹر ہیں اور اس کے علاوہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں کھانے کو سمجھ پر نہیں دیا جارا ڈاکٹر بھی اور انہوں نے یہ تقارب لگائے کہ یہی کارنے کی مکہ منتری اور ہیانہ بھی جانتی با سکی کر ترکاری اسپتال کی بجائے پرائیٹ اسپتال میں جازر اپنا علاج کر آ رہے ہیں ٹھیک ہے ایک مریض نے کھانے میں کوکروچ ملے اس کے پیکٹ میں لیکن اس کے علاوہ جو باقی مریض ہیں کیا ان کی طرف سے کیونکہ ایک بائٹ ہم سن رہے ہیں آپ ان سے بات کر رہی تھی انہوں نے کیا کھانے کو لے کر اس کی کوالٹی کو لے کر بھی کمپلین کی ہے کھانے کو لے کر یہ ضرور اس کے سامنے ہیں کہ انہیں سمیہ پر کھانا نہیں مل رہا جب یہ کھوکروچ وارا معاملہ اوٹا اس کے بعد اس کو یہ بھی بات سامنے ہیں کہ کھانے کی کوالٹی بھی ہے لیکن پرساشن دوارہ لگاتا رہے دعا پیا جا رہا ہے کہ وہ پوری کوشش کر رہے کہ بہتر سے بہتر سمیدہ چاہے وہ سنٹائیوشن کو لے کر ہو چاہے کھانے کو لے کر ہو چاہے کھانے کو لے کر ہو وہاں پر جو بیٹ شیٹ یا جو چیز پروائید کی آتی ہے اس کے سنٹائیوشن کی باتوں اس کو سکھا جاتا ہے چلو بہت شکریہ آپ کا مانگیں تمام جانکاریوں کے لیے ڈاکٹر سواتی مہیشوری ہمارے ساتھ ہلتھ ایکسپورٹ کے طور پر جھوڑ گئی ہیں ڈاکٹر سواتی یہ آروپ یہ ایلیگیشن کہ کھانا جو مل رہا ہے وہ اچھی قوالیٹی کا نہیں مل رہا ہے ایک پیشنٹ نے ایک فوٹو بھی شیئر کی ہے جس میں کھانے کے پیکٹ میں کوکروچ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ کتنا کم بھی رو سکتا ہے میرے خیال سے بہت زیادہ چنتا جنک اور دربا کے پون بھی ہے یہ گورو اور پرشاسن کو اس کو بہت سکتی سے میرے خیال سے نیم جو ہے کانون جو ہے ان کی طرف دھیان دینا چاہیے اور جہاں بھی سینٹرز پہ اس طرح سے کتا ہی ہو رہی ہے وہاں بہت سکتی سے پیش آنے کی بھی ضرورت ہے کیونکہ اس وقت یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ کورونا سے لڑنے کے لیے جو لوگ پیڑت ہیں ان کو کوویٹ سینٹرز میں جانا پڑتا ہے کوارنٹین میں رہنا پڑتا ہے وہاں پر اور اس طرح سے جو لوگ ہیں ناغرک ہیں وہ سواستے سیوہوں پر نربھر ہیں اور اگر وہ سواستے سیوہیں اچھی نہیں ہوں گی تو ایسے میں ان کی صحت پر بھی برا اثر پڑے گا اور وہیں دیکھیں جب اس طرح سے ہوتا ہے کہ کوویٹ سینٹرز پہ آپ کو اچھی سکدھائیں نہیں مل رہی تو لوگوں میں ایک روش بھی پنپتا ہے اس کے علاوہ لوگوں کے اندر ایک یہ بھاونا بھی آتی ہے کہ ہم ٹیسٹ نہ کرائیں بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ٹیسٹ کرایا پوزیٹیو آ گیا تو ہمیں کوارنٹین سینٹر میں رہنا پڑے گا کوویٹ سینٹر میں رہنا پڑے گا اور اس سے بچنے کے لیے پھر لوگ یہی کرتے ہیں کہ ٹیسٹ نہیں کراتے ہیں اور اگر ایسا لوگ کرنے لگیں گے تو اس سے سنکرمن اور زیادہ پھیلے گا تو لوگوں کے اندر اس بات کی سنتوش جنک ایک فیلنگ ہونی چاہیے کہ اگر ہم کوویٹ سینٹر جاتے ہیں یا ہم اس طرح سے کسی گورنمنٹ کے اسپتال میں بھرتی ہوتے ہیں جو اٹینڈنٹس جنہیں ہم بولتے ہیں وہ بھی وہاں پر ساتھ نہیں ہو سکتے ہیں تو اکیلا مریض وہاں پر ہوتا ہے اور ایسے میں اس کی سنوائی اگر نہیں ہوگی ہے ایسے میں اگر کوئی اس کا دھیان نہیں رکھ رہا ہے اسے سمجھ سے کھانا نہیں مل رہا ہے دمائیاں نہیں مل رہی ہیں کھانا اچھا نہیں مل رہا ہے تو ان سبھی ستیوں میں بہت زیادہ پریشانی ہوگی اور مریض کے لیے بھی ٹھیک ہونا مشکل ہو جاتا اور اس کی آواز اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا ہے کیونکہ مریض اگر اس کو بخار ہے اگر اسے زیادہ تبیت خراب ہو رہی ہے یا کچھ ہو رہی ہے تو ایسے میں اٹینڈنٹس پہلے آپ نے دیکھا ہی ہے دور دور کے جاتے ہیں ڈاکٹر اور نرسز کے بعد انہیں اگاہ کرتے ہیں کہ تبیت خراب ہو رہی ہے یا کھانا نہیں ملا یا دوا نہیں ملی ہے ابھی تک لیکن اگر اٹینڈنٹس نہیں ہے تو ایسے میں مریض خود کو ہی ایک کام کرنا پڑے گا اور کئی بار مریض کی تبیت اتنی اچھی نہیں ہوتی کہ وہ خود سے نرس کے پاس جائے یا ڈاکٹر کے پاس جائے تو ایسے سیتھیوں میں میرے خیال سے سسٹم اور اچھا ہونا ضروری ہے تاکہ ان لوگوں کو بلکل بھی ایسا نہ لگے کہ ان کا دھیان نہیں رکھا جا رہا ہے یا یہ لوگ ٹھیک نہیں ہوں کیونکہ پہلے ہی بیقتی گھبر آیا وہاں بھی ہوتا ہے جب کورونا پوزیٹیو آتا ہے تو کہیں نہ کہیں من میں سب کے یہ ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا ٹھیک کب تک ہوں گے اور ایسی ستھی میں اگر کھانا بھی اچھا نہ ملے اور اگر گھان پینا رکھا جائے ان کا تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ ان کا منوبل کتنا کمزور ہوگا اور منوبل اچھا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی بیماری سے رڑنے کے لیے تو دونوں ہی باتیں ہیں ان کا منوبل بھی سٹرانگ رہے اور ان کو سبیدھائی بھی اچھی ملے تاکہ وہ جلدی سے ٹھیک ہو کے اپنے گھر جائیں تو پرشاسن کو میرے خیال سے بہت سکتی سے پیش آنا چاہیے جہاں بھی نیم کارونوں کا اولنگن ہو رہا ہے جہاں بھی ان باتوں کا دھیان نہیں رکھا جارہا کہ پیشنس کے ساتھ اچھا برطا ہو سواتھی جی ڈاکٹر سنجے شرما بی جے پی سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سنجے جی ہم سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا اس وقت اس مہماری سے گرسیت ہے ہر کوئی اپنے اس طرح پر لڑ رہا ہے لیکن پانچکولہ سے جس طرح کی خبر آئی کہ ایک کووڈ سنٹر جو سیکٹر چودہ کا ہے وہاں کھانے کے لیے جو پیکٹس ملے جو تھرڈ پارٹی کو شاید ان لوگوں نے دے رکھا ہے اس میں کوکروچز ملے یہ کتنا گمبیر ہے سر گورو جی بہت گمبیر ہے مجھے آپ کے چینل کے مادم بھی یہ جانکری ملی ہے لیکن ایسے موقع پر اس طرح سے جو کی پہلے ہی سے لوگ بیماری سے گرسیت ہیں ان کو اس طرح کا بہت دن پروسنا یہ بہت بڑی لاپروہی کا معاملہ ہے اور اس کو ترنت دھیان میں لے کر جس نے کے کارن سے بھی ایسا ہوا ہے اس کے خلاف سرکار تک سے سرکاروائی کرے گی ایسا نہیں ہونا چاہیئے تھا ٹھیک ہے یہ چلی یہ آپ سہدو آت کے پاتر ہیں کہ آپ بہت سیدھے سرل شبدوں میں کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیئے تھا کاروائی ہوگی لیکن سر وہاں کچھ کمپلین اور ہیں ان کا کہنا ہے وہاں جو مریض ہیں کہ کھانا گھٹیا کولٹی کا مل رہا ہے ٹائم پہ بھی نہیں ملتا ہے اور واشٹوم میں بھی صفائی نہیں ہے جی جی دیکھیں میڈیا ان باتوں کو اٹھا رہا ہے یہ اچھی بات ہے بہت سی چیزیں کئی وار دھیان میں نہیں آتی اور جو وہاں جس کے ذمہ وار ادھکاری ہوتے ہیں اگر وہ اپنے کام میں لاپ رہی ورت رہے ہیں تو بہت جلت بات ہے ایسی بیماری اور بھی زیادہ پھیلتی ہے ایسے اگر ہم صفائی نہیں رکھیں گے اگر جو گائیڈ لائنز ان کو دھیان میں نہیں رکھیں گے اور خاص کر جو کوویڈ سے بیمار ہے جس کو کرونا ہوا ہے ایسے پیشنٹ کو اگر ہم انہیلڈی کھانا دیں گے تو وہ تو اور بھی زیادہ بیمار اس کا ہوگا یہ سرکار کی ذمہ واری ہے کہ ان لوگوں کو ہیلڈی کھانا ملے سوچ کھانا ملے اور ایسا اگر ہوا ہے تو میں نے جیسے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم اس میں کریں گے جو چیزیں دھیان میں آئی ہیں سنجی جی ایک چیز اور بتائیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا سائیکلوجیکل اثر کیونکہ کورونا کو لے کر بہت زیادہ ڈر ہے میرے ایک ساتھی کو میں بتاؤں آپ کو ایک واقعہ کہ ان کو کورونا پوزیٹیو پایا گیا اور اس کے بعد وہ فون پر اسپتال جانے سے پہلے جتنا وقت تھا امبولنس آنے میں اتنی دیر وہ پوری طور پر بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہے تھے اتنا خوف تھا اتنا ڈر تھا تو ایسے میں جب آدمی پہلے سے خوف زدہ ہے وہ گھر سے اپنے پریبار سے باہر الگ ہے اتنے دنوں کے لیے اور اس میں اگر وقت پہ کھانا نہیں ملے گا سر تو وہ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ سائیکلوجیکل ہی وہ اور زیادہ ڈپریس ہو جائے گا بلکل گورب جی دیکھیں یہ بیماری ہی جیدہ تر منواجیانک ہے فیزیکل تو جو فیزیولوجیکل جو چینجز آتی ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر اس کا منواجیان ٹھیک نہیں ہوگا اس کو دماغ میں اگر اس کے حوصلہ نہیں ہوگا تو بیماری سے اچھے سے نہیں لر پائے گا اس لئے منواجیانک روپ سے اس کو مجبوط کرنا دماغی روپ سے اس کو مجبوط کرنا یہ تو سب لوگوں کو اس طرح ہی گائی لائنس دی بھی گئی ہے سواستہ اکسٹر سے جڑے ہوئے جیترے ہوئے کرمچاری ادھکاری ادھکاری ادھکار کے لوگ ہیں ان کو یہ دیا گیا ہے یہ بھی بات ٹھیک ہے آپ کی کہ اگر اس طرح بھوجر ملے گا تو وہ دیماگی ہوگا لیکن اب کیا ہے کہ انسانیت کی جو بات ہے جن لوگوں کو سرکار اپنے لیبل پر سب چیزوں کو نہیں چلا سکتے وہ دن بڑا گا سرکار کا کام نہیں چھتی سرکتی کے مطلب سے ہی کو ٹینڈر دے کر کے اس کے مطلب سے مغا تک لیکن کچھ لوگ آپ سے تھوڑے سے لالت کرنے انسانیت تو جاتے ہیں اور جیزا پیسے کمال کی تکر میں اس طرح رکھتے کرتے اس طرح جو نیتک روکی یہ غلط ہے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ذمہ داری ہماری ہے اور ہم اس ذمہ داری کو نبھائیں گے امید کرتا ہوں سر کہ جس کی بھی گلتی ہے اس کی خلاف کاروائی بھی ہوگی اور یہاں اس سینٹر پہ درستہ درست بھی ہوگی بہت شکریہ آپ کا سواتھی جی کے پاس چلیں گے لیکن ایک چھوٹے بریک کے لیے یہاں کو رکنا ہوگا بہت چھوٹا سا بریک بریک کے اس پر جب لوٹ کر آئیں گے تو سمجھ دیں کوشش کریں گے کہ یہ جو آروپ ہیں ان کا صرف سائیک لوگ لگاتار ہمارے ساتھ جھوڑی ہوئی ہیں ڈپٹر سواتھی ایک تو منو ویجیان ہے ایک تو سائیک لوجیکل تو ہے ہی کہ آپ گھر سے بھی دور ہیں آپ کو کھانا بھی نہیں مل رہا ہے وہ فیکٹر ایک ہے لیکن اس کے علاوہ واش روم کا گندہ ہونا ٹائم پہ کھانا نہ دیکھیں گورب جی بہت ضروری جو اہم کڑی ہے ٹھیک ہونے کے لئے کرونا کی اگر ہم بات کریں ایک طرف جہاں انسان کا منوبل سٹرانگ ہونا ضروری ہے ہم نے دیکھا ہے لوگ کینسر جیسی بیماریوں سے جیت کر آجاتے ہیں منوبل کے بل پر وہ جیسا کہ دیکھیں یہ تو ہم مان کے چلی رہے کہ جو بھی کو رونا پوزیٹیو ہو رہا ہے اس کا اچھا نہیں ہے تو ایسے میں ہم اس کو اچھا کھانا نہیں کر رہے تو ایسے میں اس کا امیونی لیول کم ہے پہلے ہی دوسری بیماریوں کی لگنے کی سمحاب بھی بڑھ جاتی ہیں ایسے میں آپ کو اور زیادہ بیکٹی ریل انفیکشن اس سمیں کے جو اور انفیکشن سب باتا ورن میں ہوتے ہیں وہ سب بھی لگنے کی سمحاب بڑھ جاتی کیونکہ شریر شریر ہے شریر میں آپ شکتی نہیں ہے کی بیماری سے لڑ سکے ہماری شریر کی شکتی کی بڑھ گی اگر ہمیں سمیں سے کھانا ملے وہ ہماری ایمیونیٹی لیول کو بڑھ ہمیں اچھا پوشک کا ہار ملے تاک ہمارا ایمیون لیول سٹرونگ ہو اور جہاں تک بات واش روز وغیرہ کی جیسے آپ نے کری دیکھیں سٹڈی بھی آ چکی ہے گورو جیسے اوپر جس میں انہوں نے خاص طور سے یہ بولا ہے کہ فلش کریں تو اس کو ڈھک کر کے فلش کریں کیونکہ سمیں تک رہتے ہیں فلش کرنے کے بعد بھی اور یہ بات ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ کئیول کرونا نہیں ہے جو ہائیجین کے واجہ سے انہائیجین کنڈیشن سے پھیلتا ہے اور بہت ساری بیماری ہیں اور یہ مونسون کا سیزن ہے اس میں اُلٹی دست ہیپٹائٹس اے فلو بہت ساری ایسی بیماری ہیں جو اس وقت پھیلتی ہیں اور وہ سب بھی ہائیجین سے جڑی ہوگی تو اگر ہمارے ہائیجین ہمارے آس پاس اچھا نہیں ہوگا تو ایسی ستھیوں میں اور بیماری وں نوبل اور یہ سب اس کے ٹھیک ہونے کے لیے جو ہے مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے اور بھی زیادہ مشکل ہوگا ٹھیک ہو تو کہ نہ کہ دونوں ہی